السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ایک بار پھر مزیدہ سے کورین ریمن نوڈلز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ریفیس کزین میں ایک بار پھر خوش آمدید شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یاد رحم کرنے مالا ہم نے اس میں چار چمچ ڈالے ہیں now we are adding two tablespoon of spring onion آپ کو پتہ ہارا پیاز یہ بہت ہی اچھا texture دیتا ہے آج میں آپ کو اس ریسپی کو اتنی easiest way میں بناوں گے کہ آپ ریفیس کزین کو follow like اور subscribe ضرور کریں گے تو جی ہم نے اس کے بعد اس میں clove یعنی garlic clove کو ہم نے chop کر کے اس میں شامل کرنا ہے تقریبا 4 garlic clove اب ہم نے ڈالا اس میں one tablespoon chili flakes جسے ہم کٹی وی لالوش کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑے hot spicy noodles ہوتے ہیں اس لئے ہمیں یہ سب چیزیں اس میں ڈالنی پڑے گی پھر ہم one tablespoon garlic powder بھی شامل کر رہے ہیں پہلے ہم نے garlic کو crush کر کے ڈالا اب ہم اس میں one tablespoon garlic powder بھی شامل کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو وہ تمام مسالے بتا رہی ہوں جو ایک ساشے میں آتے ہیں ہیں ریمن noodles کے ساتھ لیکن میں نے تو گھر میں بنانے سکھانے آپ کو اس لئے بہت easiest way میں یہ ہم نے paprika اور soya sauce شامل کی ہے ابھی آپ نے paprika powder ڈالا اسے پھر stir کیا بہت ہی انجوائی کرنے والے آج اس recipe کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہی announcement ہے انڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اب ہم نے اس میں two tablespoon کی قریب chicken powder ڈالا ہے یہ آپ جو آپ ساشے ڈالتے ہیں اس میں اتنا زبردست سزائقہ نہیں ہوتے لیکن آپ میرے style سے اگر بنائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا اب ہم نے اس میں تقریبن two cups of water یا دو گلاس بھی پانی ڈال سکتے ہیں اور noodles کے کوئی بھی family packs آم noodles لیں تو four pack ویسے اگر بڑے size کے ہیں تو two packs family pack کافی ہوتے میں نے اس میں two pack شامل کی ہیں جتنے pack noodles ہوں گے اتنے ہی کا پانی شامل کرنا پڑے گا اب آپ اسے lid دے کے تھوڑا steam دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ noodles الگ الگ ہو گئے اب آپ اس میں آرام سے spatula کی مدد سے سے ہلائیں تو یہ separate ہو جائیں گے تھوڑی دیرہ آپ اسے پکائیں اور اس میں جتنی آپ چاہیں اتنی green onion شامل کر دیں یہ میں spring onion کا green part شامل کیا ہے اور ساتھ میں آپ دیکھیں میں نے تھوڑی سی two table spoon کے قریب capsicum بھی شامل کی ہے جو اس کو بہت مزیدار بنائے گی یہ ہمارے noodles ready ہو گئے لیکن ramen noodles ہو اور egg نہ ہو تو مزا نہیں آتا اب ہم نے انڈے میں paprika powder ساتھ میں ہم نے اس میں soya sauce اور chili sauce شامل کر کے اسے اچھے stir کرنا ہے اور plain omelette بنا لینا ہے تو رفیس cuisine کو آج ہمیں اس میں نیا invention کر رہے ہیں ہم نے last ویڈیو میں دیکھا یامین خان نے ہمیں بہت ہی اچھے reviews دیئے تو thank you کہنا چاہوں گی میں یامین خان آپ کا آپ نے ہماری ویڈیو کو like کیا اور بڑے اچھے اچھے comment لکھے تو next time آپ بھی please مجھے بتائیے گے کہ آپ کس شہر سے ہمیں watch کر رہے ہیں یا کس country سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ان کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں like کر رہے ہیں subscribe کریں ریفیس cuisine کو promote کر رہے ہیں تو جی ہم نے یہ noodles مزیدار سے ڈیش آؤٹ کر لی ہیں اس کے اوپر ہم نے اپنا egg کو place کیا اور یہ میں نے باول serving کر کے بھی بتائیے سبرتست سی serving کے ساتھ ہم نے آج یہ noodles تیار کر لی ہیں hope you like today's video like and subscribe and share my video with your family and friends keep in touch and updated us see you next time till then take good care of yourself see you soon thank you so much Allah Hafiz